منافع ہوا یاد رکھیں منافع میں دینا ہے آپ نے ایک دبعہ پانچ کے شمیسی دے کہ آپ نے نہیں دیئے تو آپ نے دے دیئے اب ہر وقت نہیں دینا ہے ہر سال کیونکہ آپ دے چکے وہ پاک ہو گیا آپ کا تسکیہ ہو گیا نفس اور پیسے کا اب جب دیں گے اگر وہ منافع ہوگا جب وہ منافع ہوگا تو دیں گے فر ایزامپل ایک گھر ہے گھر میں نے خریدا یا کسی نے آپ کو گھر دے دیا وہ پروفٹ ہو گیا اب آپ نے اسی وقت گھر کی قیمت معلوم کر لی کہ آج کے وقت اس کی ایک سو روپے کا گھر آئی ہے آج کی زمانے میں مجھے گھر مل گیا لیکن دس سال وقت وہ ہو گیا ہزار روپے کا ایک بات ہے تو آپ نے کیا کہ جس وقت آپ نے لیا تھا اس پہ تو آپ دے چکے تھے کیونکہ آپ کو نفس میں مل گیا تھا اب ہزار روپے جب بیچا آپ نے جب ہزار روپے آیا آپ کے پاس تو نائن یعنی ہنڈڈ میں نائن ہنڈڈ پروفٹ ہو آپ کو تو نائن ہنڈڈ پر ٹوئنٹی روپیز دیں گے آپ ایک چیز اور مجھے پوچھنی ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں جو فطرہ دینے کا طریقہ کار ہے یہ اس کی کیا ویلیو ہے ہمارے قرآن میں اس کا کچھ حوال فطرہ دیتے ہیں ہم لوگ بھی ابھی تک دیتے آئے ہیں لیکن اب کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے فطرہ فطرہ دیتے ہیں نا یہ تو نماز سے پہلے فطرہ دینے کا طریقہ ہے اس کو آپ سمجھئے کہ خیرات آئی ہے خیرات ضروری ہے یہ نہیں یہ تو ایسے جیسے بیٹرمنٹ کے لیے آپ کچھ دے رہے ہیں لیکن جو صدقہ جو ہم جو جس سکت کر رہے ہیں وہ تو پوری ایٹ کیٹیگریز میں باقاعدہ وہ تو یتیم ہیں مسکین ہیں فقیر ہیں یہ تو آپ نے ایسے دے سلسلہ بن گیا ہوگا کسی طرح کلچرل لیکن جو قرآن نے جو بیان کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان سب لوگوں کو اندر آپ نے شیئر کرنا یہ پیسہ جو بھی ہے اماؤنٹ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیس پرسنٹ ہم نے زمرے میں دینا ہے یہ کس طرح سے آئیڈنٹی فائی کریں گے کہ یہ فلی اللہ ہی ہے ولی رسول ہے وہ اپنے سبیل ہے یہ ایک انڈیوجل آدمی کس طرح سے وہ آئیڈنٹی فائی کرے گا یا یہ کہ کسی ایک جگہ دے دے بیس پرسنٹ وہ زیادرز کی وضائج چاہے اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ اب 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 یا تو بیس روپیہ کس طرح وضائج کرے گا اس میں جو کیٹیگریز ہیں اس کو ہمیں آئیڈنٹی فائی کیسے کریں گے تو دیکھئے اللہ کا جو ہے ایٹ کیٹیگریز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں زمرے میں اللہ اللہ کو آئیڈنٹی فائی اور رسول کو آئیڈنٹی فائی کیسے کریں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ اس کا رسول جو ہے وہ کام جہاں پہ اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے یعنی مساجد ہیں ایسے وہ صرف اور صرف کس کیلئے بنے جاتی ہیں اللہ کا گھر کہتے ہیں مسجد حرام ہے مسجد نبوی ہے مساجد ہیں جو صرف اللہ کے اور اس کے رسول کی جنگ کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح اللہ اور اس کا رسول ساتھ ساتھ ہے یعنی وہ پورشن جو خالصتاً اللہ کے لیے آپ دیں گے یعنی مساجد میں دے دیں قرآن پرنٹ کرا دیں آپ ہے نا وہ اللہ کا ہو گیا اور رسول کا ہو گیا اور وہاں پر جیسے جیسے یہ جگہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ہم قرآن کے لیکچرز دیتے ہیں اور یہاں پر قرآنی آیات کا پرچار ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے اس میں بھی آیت ہیں تو وہ بھی قرآن اللہ کی آیت ہیں تو جہاں پر بھی یہاں پر یہاں پر صرف اور صرف اللہ کی آیتوں کو پرچار کیا جا رہا ہے کتاب کی شکل میں ڈی وی ڈی کی شکل میں ویڈیو کی شکل میں یہ تو وہ ذریعہ ہے جہاں ہمارا انٹرنٹ ٹی وی آج کا بڑکاست ہو رہا ہے پوری ورلڈ کے اندر اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے اس وقت پوری ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں کسی بھی دنیا کے انٹرنٹ ٹی وی سے آپ ایسس کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ مس سمجھے کہ آپ ڈی وی ڈی دی رہے ہیں اگر تو ڈی وی ڈی سے کوئی مسیز ہو رہا ہے تو کوئی بھی کام جس میں اللہ اور اس کا رسول کا میسیس سامنے آ رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب آیا تیسا زمرا ہے راستے کے بیٹے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں پڑھنا چاہتے ہیں جو سٹوڈنٹ صاحب نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مذہبی علوم مدارس میں پڑھنا چاہتے ہیں ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ ان کو ایڈیوکیشن دلاتے ہیں وہ راستے کے بیٹے کراتے ہیں بٹ نوٹ ایک عام ایڈیوکیشن نہیں وہ راستے کی ایڈیوکیشن قرآن اللہ تعالیٰ کے بیسیج کے ایڈیوکیشن وہ راستے کے بیٹے ہو گئے پھر ہے لیل فقرائی المہاجرین یہ وہ فقیر مہاجر ہے جو کہ اس دنیا میں اللہ ایک اور ایک آیت میں کہتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے وہ صرف اللہ اس کے رسول کے ہی پیغام کے لیے کام کر رہا ہوتے ہیں وہ فقیر مجھ جیسا ایک آدمی وہ فقیر ہے جو اللہ اور رسول کے کام میں لگاوائے یہ وہ اس کا شہر ہے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں بیزنس کرتا ہوں میں بیزنس بیزنس نہیں کرتا ہاں پہلے مرچنیوی میں تھا میں تو اس میں نو کرتا اس کا مجھے محافظہ ملتا تھا جاز چلانے کا کیپٹن بن جاتا میں جاز کا تو وہ ایک مجھے محافظہ ملتا تو وہ میری نوکی ہے تو اس پر سے مجھے پروفٹ دینا ہے لیکن اب جو میں کام کرتا ہوں میں تو اللہ اس کے رسول کے پیسلے آہ اٹھارہ انہی سے وقف پر رکھا میرے زندگی تو ہر کام جو میں کر رہا ہوں تو میرا بھی تو گھر چلے گا نا میرا تو میرا وہ شہر ہے لوگ دے نہ دیں وہ مگر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے لیکن یہ جو شہر ہے یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ اللہ کہہ رہا ہے وہ فقیر جو اس جو فقیر فقرہ پوچھا آپ نے مہاجر فقرہ وہ ایمان میں ہجرت کر جاتے ہیں اور اس کاؤس کے اندر لگ جاتے ہیں اب میرے سے ایک میں ہی تھوڑی ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں مولوی حضرات ہیں وہ بھی بیچارے اسی کام میں لگے ہیں میں قرآن پڑھا رہے ہیں لوگوں کو تو لوگ تو بڑے تراوی میں پڑھا رہے ہیں اب تراوی میں ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے تراوی پڑھاتا ہے اب ایسے بھی جو اللہ رسول کے اس میں ملفز ہے کاؤس کے اندر پروپیگیشن کے اندر آپ کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی تو اس میں وہ وہ فقرہ مہاجر جو صرف اللہ کے کاؤس کے کام میں ملفز ہیں جو اور کوئی کام نہیں کرتے اور ایک وہ لوگ ہیں جو وہ پہلے سے واللہ دین تباوددار واللہ دین تباوددار والی ایمان اور جو لوگ دائرے میں مائیگریٹ کر رہا ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے اندر اور مائیگریٹ کر کے سنچتے ہیں ہم ایسا کام کریں گے ایک پہلے سے کر رہے ہیں جیسے مجھے فرض کے تیر سو کے کام کرتے ہوئے مجھے دیکھ کے کچھ لوگ دنیا میں متاثر ہو جائیں انسپائر ہو جائیں کہ ہم بھی یہی کام کریں اللہ کے کام کے لیے تو وہ مائیگریٹ کر کے زندگی میں اگر کریں تو ان کو بھی تو گھر چاہیے تو ان کو بھی آپ دیں وہ صدقہ پر زندگی گزاریں گے وہ کام نہیں کریں وہ یہی کام کے لیے اگر اپنے کو وف کر دیں تو وہ مائیگریٹرز ہو گئے ان کو بھی ان کا بھی ہے ان کا بھی حق ہے اور جو پہلے سے مائیگریٹڈ ہیں ایمان کے اندر ان کا بھی ہے ان کو بھی صدقہ دیں گے پھر بلد القربہ ہر فیملی کے اندر رشتدار ہوتے ہیں تو رشتدار وہ لوگ ہیں جو آپ کے اپنی فیملی میں جو غریب رشتدار ہیں جو ضرورت مند رشتدار ہیں آپ معلوم کریں تو آپ اپنے رشتداروں میں اس کو باٹھ دیں وہ ان کا بھی ایک شہر ہے بلکہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ غریب رشتدار آ جائے تو باقیدہ اس کو بری نگاہ سے دیکھا ہے یہ آگیا پھر مانگنے جبکہ وہ اسی کا شہر ہے بلکہ آپ کو اللہ نے کروڑپتی بنایا ہے تو وہ بیسکلی اپنا شہر لینے آیا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا جائے کہ پہلے سے امانت رکھی بھی تھے ہاں بھئی اٹھا کے دے دیں اس کو خوشی سے دیں آپ کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھے گئے یہ آپ کا نہیں ہے آپ کو برا لگے گا اس کی شکل اور اگر آپ سمجھے یہ اسی کا ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں اسی کا شہر تھا تو یہ بڑے امپورٹن بات ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے ہی میرا نہیں تو وہ تو اس کو دے دیں دونتا پھر ہے کہ بھائی کوئی ہے لے لو رشتدار نہیں تو پھر وہ اگر نہیں ہے کوئی قاندان میں کسی ہے تو مجھے پہنچا دیں میں پہچھا دوں گا کسی رشتدار کو اسی طرح اگر نہیں ہے تو یتیم اور فریجز ہیں ماں دے دے اور مساکین وہ آدمی ہوتا ہے جو کے حالات کے اندر مسکین مسکین کی جمع مساکین ہے سکناس ہے کہ ٹھہر گیا اچھا خاصا کام کر رہا تھا یا اپنی زندگی گزار رہا تھا اور کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکرا تو وہ وقتی طور پر ٹھہر گیا اب اس کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ وہ آپ سیان کے سوال کر لیں تو آپ اس کو دے دیں کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے بھئی میں آج کل حالات میں فضا کچھ تو مجھے تھوڑا تو وہ آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں چیارٹی دے سکتے ہیں تو یہ آٹھ کیٹگری جو آپ نے سوال کی ہیں کہ یہ آٹھ زمرے جو ہیں یہ دیے جا سکتا ہے اب ایسا کوئی انسٹیچوٹ ہو جیسے کہ میں انسٹیچوٹ ایسا کھول لوں کہ پورے بیس روپے آپ یہاں دے دیں تو میں یتامہ آپ کی اپنے ہمارے سینٹر کے ایڈ گرد کے جو لوگ یتیم ہیں جن کی فیملی میں وہ مجھے بتا دے اپنا نام لکھا دے کہ میں آپ سمجھا رہا ہوں ایک سمجھا اللہ رسول کو تو آپ کو سمجھا کے ساری کتابیں بن رہی ہیں یہ سب بن رہا ہے اب آیا کہ آپ کے جتے لوگ ہیں وہ مجھے بتا دیں کہ ہمارے ہم سب فرض کریں یہ سارے آدمی پول ان کر رہے ہیں اس میں سے جن کے یتیم ہیں وہ نام لکھا دیں تو وہ پول ان پیسہ یتامہ کلاس میں میں نے ان کو دے دیا یتیم ہیں انہی کے یتیم ہیں وہ آپ پہ سٹران ہو گیا یہ یہ ہو سکتا ہے پھر جیسے رشدار سب کے ہیں کوئی آپ نے مجھے پیسے دے ٹوینٹی اس پہ سے پھر مجھ سے ہی مانگلی کے اب ہمارے رشدار ہے فرانس ضرورت میں دے آپ مجھ سے لے جائیں تو وہ اس طرح ایک سسٹم میں ڈیولپ آگے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کروں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کارڈنٹو سیچن ہاو مچ دا گروپ اس آہ انوالو ان دا سینٹر تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ایک جگہ پول کر دے پھر وہ ہی واپس مانگ لے اپنے رشدار کا فقیر کا کہ میرے ان کو مجھے دینا ہے تو یہ یہاں بھی دیا سکتا ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کو مارشے میں پہلے کہتے تھے بیت المال بیت المال ہوتا تھا ایک زمانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں وہ وہاں دی جاتا تھا پھر وہاں سے وہ آٹ کیڈنگز میں ڈسٹریبوٹ ہو جاتا تھا تو اب وہ یہاں کوئی کر نہیں رہا ہے تو یہ یہ اس طرح ہے اسلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز کرتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن کیسے اور اگر اللہ کو دی جاتی ہے اللہ کو نہیں دی رہا بھائی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جس کو آپ نے پیسہ دیا اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے ہم ہاں اس کو جسٹیفائی کریں نا کہ میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں کہنا ہے بھائی آپ ہی کا تھا میرے پاس امانتی میرا نہیں ہے آپ مجھ پہ شکر بھی نہ کریں شکر بھی نہ کریں thank you بھی نہ کہیں ہوتا کہا ہے کہ آپ اس آدمی کو اس طرح دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں دے رہا ہوں تاکہ وہ آپ کی وہ کریں تعریف کر دیں کچھ کر دیں اگر آپ اس کو یہ ریلائز کر دیں بھائی یہ آپ ہی کا ہے یہ میرے پاس امانت ہے آپ کی کیونکہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے یہ آپ اس کے میرے بیزنس کے پروفٹ کے شیر اولڈر ہیں یہ آپ کا شیر ہے تو اس طرح جب جسٹیفائی کریں گے تو اس کو بوجھ بھی نہیں ہوگا آرام سے مانگ لیا کرے گا ان کے ہر مہینے تو آپ آرام سے اس کو دے دیا کریں گے بھائی جن کو برینز دی ہیں جن کو اللہ نے پیسے سے نواز آئے ان کو ان غریبوں کو شیر اولڈر بنا دیا آپ کے بزنس کے اندر کہ یہ کچھ نہیں کریں گے یہ بیچارے غریب لوگ کچھ نہیں کریں گے یہ آپ سے مانگیں کہ لاؤ تم کرو پوری زندگی محنتے تم کرو راتے کالی تم کرو ہمارا شیرہ میں دے دو اس طرح دینا ہے آپ نے ان کو یہ جسٹیفیکیشن ہو جائے گا کہ آپ ان کو وزاعت کر دیں گے اور اگر آپ پیسے نہیں کریں گے نہیں میرا مقصد تو جسٹیفیکیشن کا لفظ تو چالیس پیتالیس دفعہ مطلب حکیم سلاتہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے تو وہ جسٹیفیکیشن ہم مطلب عمل بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جسٹیفائی بھی کریں مطلب وہ وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ بیسے وہ اصل میں ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں اس لیے اللہ نے تیز دفعہ جسٹیفائی کروایا ہے انسان کے صلاح قائم کرو زکاة دو کیونے ہم جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں بلکہ کوئی اگر پوچھ لے تو بلکہ ایسی سوسائٹی ہی بیٹھنے جائیں اس کو ذرا مایوب سمجھاتا ہے مذہبی آدمی کو تو وہاں چھپا بھی رہے مذہب کو بھی چھپا لیا تو جسٹیفائی تو کرتا ہی نہیں آدمی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اور جب آیات کو سمجھنے کے بعد جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو در خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کی آگے بھی سبق سنا رہا ہے عمل بھی کر رہا ہے جسٹیفائی بھی کر رہا ہے تو جسٹیفائی وہ نہیں کرتا جو اس کو مایوبی اللہ نے کہا صلاة کیا زکاة دو زکاة دو جسٹیفائی کرو جسٹیفائی کرو اتنی زفعہ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے عمال کو جسٹیفائی کریں اور قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی میں آتا ہے ربنا وابات فیہم رسولم منہم اے رب مابوس کردے ان میں رسول انہی میں سے يتلو علیہم آیاتکا وہ تلاوت کرے گا تیری آیت تیری آیت وَيُعَلِّمُوا الْكِتَابَ اور ان دے گا لوگوں کتاب کا وَلْحِکْمَتَ اور حکمت دے گا وَيُزَكِّهِمْ اور وہ لوگوں کو جسٹیفائی کرے گا یہ سب کرنے کے بعد يُزَكِّهِمْ اور لوگوں کو تسکیہ کر دے گا جس کو اردو میں تسکیہ کہتے ہیں تسکیہ کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے زکاة تسکیہ کا مطلب جسٹیفائی کرے گا یا جواز دے گا کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے آیت کے تلاوت کر رہا ہے کتاب کا اندرہ حکمت سے بات کر رہا ہے اور لوگوں کا لوگوں کی سوچیں لوگوں کی باتیں یا خیالات جسٹیفائی کر دے گا تسکیہ کر دے گا جیسے اس بیٹی نے آنگے کہا کہ اتنا واضح ہے یہ سب تو لوگ کیوں نہیں کر رہے جسٹیفائی ہوگی ایک دم سب کلیر ہوگی بات تو رسول صلی اللہ رہے ہیں بھی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں عام طور پر بتانے سے کہ ہوتا ہے ایک تو آیت شیئر ہو جاتی ہے اور پھر اس کو بھی ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا بھی اس نیزے جو سوال یہ ہے ہمارا جو رننگ بزنس سے جو پروفٹ آ رہا ہے تو اس پر تو ہم بیس پرسنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ جو بیلنس رہ گیا ہے پیچھے اس کا کیا ہوگا اور اگر وہ ایسڈ کی شکل میں تو اس کا کیا کرے آپ میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا تھا اپنے لیکچر میں بھی کہ آپ جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں جو رننگ پروفٹ میں آگے تو آپ نے صحیح کرنا شروع کر دیا اب آپ حساب لگائیں کہ آپ نے بزنس کتے پیسے سے کس زمانے میں کتے اماؤنٹ تھا اس وقت کتا آپ کیا پیسہ تھا اس وقت کس حساب سے آپ نے وہ چیز شروع کی تھی آپ کو یاد ہو کہ میں نے یہ انویسمنٹ کی یا یہ میرے پاس پروفٹ تھا جس سے میں نے شروع تو اس پروفٹ سے اس پروفٹ پہ تو آپ نے جو پروفٹ تھا اس پہ آپ کو اس وقت ٹوئنٹی دینا تھا اب اس پروفٹ سے اب اتنا بڑا ایسڈ بناوا ہے تو اچھی اماؤنٹ بن گئی اس اماؤنٹ پہ پھر آپ نے ٹوئنٹی پرسن نکالنا ہوئا اب اتنا اگر فس کے وہ کئی لاک بن جائے گا تو آپ ایک دم تو نہیں دے سکتے تو پھر آپ کیا کریں کہ اپنے ذہن میں ایک فگر بنا لیں اس کو انسٹالمنٹ کر لیں کہ کہ بھئی اتنا اماؤنٹ میں نے نکال لیا اتنا کیوں کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو آسانی کے لیے اس کو مولت دی گئی ہے کہ کچھ ٹائم پیریٹ کے لیے مولت ہے کہ اپنی زندگی ہوں اس کو وہ تو فیصلہ کر لیں کہ یہ اماؤنٹ جو ہے میرا یہ میرا ریبہ تھا اور اس کو میں نے رکھا ایسڈ بن گیا اب میں اتنا اماؤنٹ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رننگ پروفٹ میں سے جو ہے ہے وہ بجائے بیس روپے نکال ہے تیس روپے نکالنا شروع کر دے اس میں سے ملا کے سمجھے ہیں میرا تو وہ آئیست آئیستہ اس پیسے کو آئیست آئیستہ وڑا یا اگر کوئی بہت سا ہی زیادہ ہے تو دیکھ چھوڑی زیادہ بیج دے اس کے اس کو جیسٹیفائی کر لیں تو وہ it all depends upon according to situation and environment جو اس آدمی کا اپنا سلسلہ ہے وہ اپنا نکال سکتا ہے اس کے حساب سے وہ اس کو کر سکتا ہے شیخ صاحب اگر وہ جیسے میں نے اس آب لگایا ہے کہ ہمارا وہ بن گیا ہے ایک لاکھ روپے یا تو اب وہ میں قسطوں میں دینا شروع کر دیا ہے بیس روپے نا ایک لاکھ پہ بیس ہزار روپے بن گئے نا آپ کے جی جی تو اب بیس ہزار کو آپ نے قسط لگا دی اپنی زندگی جب تک میں زندہ ہوں کہ اپنے رننگ پروفٹ ایکسٹر پروفٹ میں سے بجائے ٹوئنٹی نکال لے کے تھرٹی دینا شروع کر دیں تو تھوڑا دندس کر کے دیتے جائیں آپ اگر اس ایسٹ کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے پھر نہیں وہ تو آپ اپنے نکال لے آپ تھوڑی ہو رہا ہے اب وہ ایسٹ پھر آپ تو نہیں وہ نہیں کر رہا ہے وہ بڑھنے کے بات نہیں ہو رہی وہ تو آپ نے ایک چیز کیلکریٹ جو کر لی ہے تو وہ این آن ورڈز ہے اب وہ کتنا بڑھ جائے اس سے وہ نہیں ہو رہا آپ تو اس لمحے سے کر رہے ہیں جہاں سے آپ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے سوال ہے میرے پہلا یہ ہے کہ سورہ انفال کی اکتالیسی آیات میں جس میں آپ نے بتایا کہ دوسرے میں ترجمے میں لکھا ہوا ہے مال غنیمت کا اور فوج کا ذکر ہے تو کوئی اور ایسی ترجمہ ہے قرآن شریف کی جس نے کی ہو اس میں مال غنیمت اور فوج کا ذکر نہ ہو اور ہمارا کونسپٹ کیلئر ہو نہیں کیا کہا مال غنیمت اور فوج کا لکھی ہوئے اکتالیسی آیات میں سورہ انفال کی مطلب جو نفع ہے جسے ہم ابھی نفع ہے لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے معاشرے میں اس میں غنیمت کا انہوں نے بتایا وہ کہتے بوٹی جی لوٹے ہوئے مال کی یعنی کہ انہوں نے جو کہا ہے تو کوئی ایسا ترجمہ قرآن شریف جس میں یہ چیز نہ ہو میرے کو تو نہیں معلوم ہے لیکن یہ مجھے معلوم ہے سنیں کہ آپ کوئی بھی دنیا کی ڈسٹریز اٹھا لیں ڈسٹریز تو میں نے نہیں بنائی نا ڈسٹریز تو میں نے بنائی دو معنی لکھے ہیں بوٹی لوٹاوہ مال اور منافع پروفٹ تو اب آپ یہ دونوں میں سے کوئی بھی معنی یہاں ڈال کے دیکھ لیں کون سا صحیح لگ رہے آپ کو وہ تو دیکھ لیا جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن کوئی ایسی ہے جس میں صحیح لکھاؤ یہ مجھے معلوم نہیں ہے اچھا دوسرا یہ تھا کہ دوسری چیز یہ کہ فوج جو آپ نے استعمال کیا لفظ فوج فوج کہتا ہے نا فوج کا ذکر ہے اس میں بیڈ اور فوج ہے بیڈ کچھ جگہوں پر ہے کچھ ایک دو میں نے ترجمہ پڑھا ہے جمحان جو ہے نا دیکھیں ہیں لکھا ہے یوم التقل جمحان جب دو فوجیں ملتی ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں ادھا جان رسول اللہ والفتح جب آگئی اللہ کی مرض اور فتح ہو گئی ورائیتن ناسا ید خنون فیہی فی دیل اللہی افواجہ تو دیکھیں لوگوں داخل ہوں گے فیصلے میں فوج کی فوج افواج فوج کی جمع افواج ہے تو عربی میں فوج کی جمع افواج عربی میں یہاں فوج نہیں لکھا ہے یا جمع لکھا ہے اور قرآن میں ایک آیت ہے اللہ دی سورہ ایک سو چار اس کی دو آیت ہے اللہ دی جمع اللہ دی جمع مالاں وعددہ اور وہ شخص جمع کرتا ہے مال کو گنتا ہے یہ ہے نا اور دو جمع جب ملتے ہیں ایک پہلا جمع تھا اور اب اور دالر بینگ میں اور جمع ہو گیا کمائے اور دالر پروفٹ تو ایک جمع پہلے اور ایک جمع دوسرا تو دو جمع مل رہے ہیں تو اللہ تعالی یہاں جمعان جوئل کا سیکھ گئے دو جمع جب ملتے ہیں یومل تقل جمعان دو جمع جب ملتے ہیں پہلا ایک جمع پونجی تھی اور ملائے اور پھر گن رہے بیٹھا ہوا سمجھ رہے ہیں تو قرآن مجید میں فوج کا جاں ذکر ہے وہ ہے اِذَا جَعَا نَسُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِيهِ اَفْوَاجَ تو دیکھے کہ لوگ فیصلے میں داخل ہو رہا ہے فوج در فوج جمع تو یہاں فوج نہیں لکھا بارمی میں یہ وہ یہ جو دو جمع ملتے ہیں جو میں نے آیات میں بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشورے کا صدقہ ہے اور ایک پروفٹ کا صدقہ ہے جو بستی والے کے لوگوں سے ملا ہے تو دو جمع ملتے رہتے ہیں یہی لکھا ہے وَمَا أَنزَلْنَا اور جو ہم نے نازل کیا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ اور ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر فرق کرنے والے دن جب دو جمع ملتے ہیں دو فوجیں نہیں ملتی ہیں فوج ہے تو عربی میں فوج سنگلر ہے افواج یا فوجائن یہ سمع ہے اس طرح کچھ عربی کا لفظ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس آیات کے علاوہ قرآن شریف میں کوئی اور ایسی آیات ہے جس میں پانچوے ایسے کا ذکر کیا گیا ہو یا پھر ہمارے جو ایٹی پرسنٹ ہیں اس کا چاروں ایسوں کا ذکر ہو نہیں قرآن مجید میں ٹوئنٹی جو پرسنٹ جا لفظ ہے وہ ایک ہی آیت ہے یہ پورا قرآن میں اور اللہ تعالی نے اس لئے ذکر کیا ہے اس ٹوئنٹی کا کیونکہ اللہ تعالی نے ایک معیشت کا سسٹم بنا رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اندر لوگوں شیئر کر آئے اور نیچے جو میں نے آیت پڑھا تھی کھاؤ اس میں سے جو غنم یا نا فَقُلُو مِمَّا غنم تم حلالاً طیبہ پس کھاؤ اس میں سے جو حلال غنم ہے اور طیب ہے اچھا حلال والا غنم کھاؤ تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ برا غنم کونسا ہوگا حرام غنم کونسا ہوگا نہیں لوٹا بامال تو یہاں لکھا ہے نا دیکھیں سورہ انفال کی سکسی نائن میں کوئی آدمی اگر آپ سے کہا یہ نہیں ہے اس کے معنی تو یہاں پوچھیں فَقُلُو مِمَّا پَسْخَاؤ اس میں سے غنم تم پروفٹس میں سے لوٹے وے مال سے جو حلال اور طیب ہے لوٹا بامال جو ہے حلال اور طیب ہے تو آیت میں یہ تو اسی آیت بھی میں نیچے پڑھی بھی تھی کہ اس کے معنی وہ جو پروفٹ ہے اس کے پروفٹ میں سے جو حلال ہے وہ ایٹی ہے ٹوئنٹی آپ کو دوسروں کا تو وہ طیب ہو جائے گا تو اگر آپ لوٹا بامال یہاں رکھیں گے آیت میں وہ کہیں میچ نہیں کرے گا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہم نکالتے ہیں تو اس سال سے پہلے جیسے ہمیں ڈائی پرسنٹ نکالتا تھا تو وہ ار سال پورے مال پہ نکالتا تھا اب ٹوئنٹی پرسنٹ جو نکالا ہے اس دفعہ نکال لیا تو اگلے سال بھی پورے ہی مال پہ نکالنا ہے یا صرف جو نفع ہوگا جو نفع ہوگا تو اس طریقے سے جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ کم نہیں ہو جائے گا نسبت آگے چل کے یہ مجھے نہیں معلوم یا آپ اکنومس سے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن آپ بیٹھ کے مجھے بتائے گا ایک دن کہ زیادہ وہ ہے یا یہ صحیح بات اس طریقے سے تو مطلب ڈائی پرسنٹ بڑھ جائے گا آگے چل کے جسے جسے چلتا جائے گا آپ اکنومس کے اگر پروفٹ کم ہوتا گیا مجھے صحیح کئی قسم کے بزنس کرتے ہیں اس میں ان کے بارز بھی ہیں کلبز بھی ہیں ہوتیلز بھی ہیں تو ہمیں تو نہیں پتہ وہ کیا کر رہا ہے اب ایسے بزنس بھی ہیں جو بیری نمالک ان کے چل رہے ہیں تو وہاں شراب وغیرہ کافی کچھ ہے تو کیا اس پیسے کا پروفٹ لینا جائز ہے اس سے آپ کا کیا کنسرن ہے آپ تو اس سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے کو اتھے پیسے پر اتھے دے گا وہی توڑی کہے میں اس پیسے کیا کروں گا بتا رہا آپ کو وہ وہ تو ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو بینک میں آپ جمع کر رہے ہیں میں اس کا آپ کو اس مہینہ کا یہ انٹرسٹ یہ دوں گا تو وہ جانے اس کا آپ لوگ بھی لے رہے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ دے رہے ہیں مطلب انٹرسٹ پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں اگر آپ نے کوئی شارٹ کر دیا تو اس کے اوپر بھی انٹرسٹ ہے تو وہ ڈیل میں آئی گی اس پہ آپ نے سودہ کر لیے نا جب سودہ کر رہے تھے آپ تو اس نے بولا کمپاؤنڈ بھی انٹرسٹ لے اگر نہیں دے ہوگئے تو اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ لے تو آپ نے سودہ کیوں کیا ایک آپ یقین کر رہے ہیں ایک سوال ایک صاحب نے مجھ سے کیا کہ ایک آدمی ہے فرض کریے وہ کہلنا ہے کہ ایک آدمی ضرورت میں اس کو ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے ایک سوال کیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ شاید سمجھ جائیں گے اس نے کہا کہ ایک لاکھ روپے ہے اس آدمی نے کہا ایک لاکھ روپے میں جب دوں گا تم مجھے دوں گا تمہیں جب مجھے تم دس ہزار روپے مہینہ دو گے تو کہلنے دیکھیں شیخ صاحب یہ کوئی بات ہے غریب ہے مجبور ہے لاچار ہے اور دس ہزار روپے کا وہ ڈیل کر لیتا ہے تو میں نے کہا اسی ڈیل کیوں کر رہا ہے وہ وہ دے سکتا ہے واپس میں نے کہا مجبور ہے کیا کرے مجبور ہے ایک لاکھ کی ضرور ہے اس کو تو وہ لے لیتا ہے اب میں نے کہا لے لیا اس نے فرض کری ہے اور ایک سال کا کانٹیکٹ تھا ایک سال کے بعد وہ دس دس ہزار روپے نہیں دے سکا جی دبل ہو گیا اب وہ آدمی پھنس گیا تو کہلنے دیکھیں جب ہی تو اللہ تعالیٰ میں نے دیکھیں کیا وہ پھنس گیا نا تو اس کی گردن پھنس گئی تو قرآن میں ایک آیت لکھے جو جن کے پاس صدقہ جو دین ہے وہ ایک رقاب بھی لوگ ہیں جن کی گردن پھنس گئی وہ ایمان والے چھڑا دے اس کی بھئی ایک آدمی پھنس گیا تھا غلطی سے اس کو ضرورت منتق پہلی بات تو اس کو جا کے ایک لاکھ روپے لینے چاہے اس کو جانے ضائد ہے کسی ایمان والے کے پاس جس کے بعد بہت پیسہ ہے اس سے جا کے اپنا شیر مانگ لیتا ایمان والوں کو مانگنے کی اجازت دیئے سوال کرنے کا ہے تم سوال کر لو تو اگر وہ ضرورت مند ہے مسکینے ٹھہر گئے تو جا کے ایمان والے پیسے وائے ایک آدمی کے امیر امیر کے پاس جائے جو بہت پیسے وائے اس کے جا کے کہ بھائی مجھے کچھ پیسے ہوئے زورت ہے میرے حالات گھر کے حالات خرام ہیں مجھے دو وہ کہلے میں نہیں دے رہا سلام علیکم وہ نہیں دے رہا آگے بڑھ جائیے اس کے تو جنگ اللہ کے ساتھ شروع ہو گئی آپ دوسری جگہ چلے جائیے تیسری جگہ چلے جائیے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دلوا دے گا آپ بات سمجھیں اب کیا کیا اپنی گردن پھسا لی پھر وہ گردن پھسا وہ یہاں آئے فرض کے لیے میرے پاس اور میں سپوز ایمان والا ہوں اللہ کی آیت پر عمل کرتا اور میرے پاس ہے پیسہ تو میں اس کا مجھ سے اللہ کیا رہا ہے جس کی گردن پھسی بھی ہے جس کو جرمانہ دینا ہے وہ تم چھڑا دو اس کی تو قرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے آپ کو یہ معلوم ہے یہ لکھے دیکھیں آپ نے لکھے اپنے پاس سورة طوبہ نائن اس کی سکسی آیت ہے انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہ والمؤلف قلوب وفر رقاب والغارمین وفی سبی اللہ وابن سبیل فریضة من اللہ واللہ علی منحکین بے شک صدق خیرات ان فقروں کے لیے اہے اور مساکین کے لیے مسکینوں کے لیے اور اس صدقات خیرات کے اوپر اوپر جو عالمین کام کرنے والے ان کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل جڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے جو رقاب ہیں غلامی میں ہیں اور ان کے لیے جو غارمین ہیں غارمین جس کے معنی ہے جن کو جرمانہ ادا کرنا ہے جرمانہ ہے یعنی ان کی گردن فسیوی ہے تو اب وہ آدمی فس گیا ہے تو آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو دے دو اسی طرح قرضے والا آدمی ہے قرضہ نے آپ کو قرضہ دے دیا آپ وہ نہیں دے سکا انہوں نے سوال کہتا تو آپ قرضے حسنا کر دیں اگر آپ کے پاس حیثیت اچھی ہے اور فانسل سٹیٹس ہے تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کی گردن فسیوی ہیں ان کو تم چھڑا دو جو حیثیت والے وہ صدقہ دے کے چھڑا دیں آپ سمجھیں میری بات غلام کو ازاد کرنے کو بھی کہا ہے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا رہا رکھا ہے کہ ہر سیچویشن کے لیے اس کی ایک سیچویشن رکھی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ ایک لاکھ پہ دوزار روپے مانگ رہا ہے امجور فس گیا غلطی کر کے بیچارہ فس گیا تو حیثیت والوں کو تو ایمان والوں کو تو اللہ نے ایسا رکھاوا ہے جو پیسے والے لوگ ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح شیئر کرتے رہے ہیں اس طرح کے صدقات وغیرہ شیخ صاحب ار سال سالانہ زکاة نکالتے تھے اب یہ ہے کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ پروفٹ پر ہے نا جو اس ٹائم کا ہے یعنی کہ جو پہلے نکال لیا اس پر نہیں جو نیکس پروفٹ ہوگا اس پر ہے نہیں پہلے کا جو مطلب ابھی جیسا ایک لاکھ کا پروفٹ ہوا اس پر بیس زر نکال لیا سال کے طور پر تو نیکس جو ایک لاکھ ہوگا تو اس پر ہوگا یہ ایک لاکھ پر نہیں ہوگا جو ہمارے پاس پڑھا ہوگا اچھا ہے اسی طریقے سے اب جیسا ہمارے بزنس ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں جو پروفٹ ہوتا ہے ایک پروجیکٹ ہمارا چار سے آٹھ سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس حوالے سے کہ ہم جو ہمارا ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ بھی چار سے آٹھ سال کے درمیان نکال لیں گے جب نیٹ پروفٹ نکال لیں گے یہ سالہ نہ دیں گے حساب کتاب کرتا ہے ہر بزنس مین ہر آدمی کا اپنے ایک ہوتا ہے کوئی جون میں کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی رمضان میں کرتا ہے ہر ایک اپنا ایک آپ کو اپنا حساب کتاب ہوگا جب بھی آپ اپنے نیٹ پروفٹ کی سالہ نہ آڈٹ ہوتا ہے کرتے ہیں نا اس وقت کریں آپ اس وقت کریں گورنمنٹ کو جو ہم ٹیکس دیتے ہیں تارٹی فائی پرسنٹ کیا وہ اس میں ڈیڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وہ اس سے اٹھ کرے اس کو نکال کر جو پروفٹ بچے اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ اللہ کے راستے وہ اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح اور اس کے علاوے اس سے پہلے جو ڈھائی پرسنٹ دیتا تھا اب ساڑھے سترہ پرسنٹ نہیں دیتا تھا تو اس کے لئے کیا مطلب طریقہ کار ہے یا اللہ کی طرف سے کیا حقوم ہے میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ آپ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کا نکالیں گے تو ڈھائی پرسنٹ کا آپ نکالیں کتنی آپ دے چکے ہیں ساڑھے سترہ پرسنٹ آپ نے نہیں دیئے سال کا دیتے تھے ان سب کو عساب کر کے نکالیں تو آپ کو نکال آئے گا کہ اتنا آپ کا پطرف باقی رہ گیا ہے آپ سمجھیں تو آپ خود اپنا کلپیٹ کر سکتے ہیں مرحبا سلام میرا نام یاسر ہے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے سو کا پروفٹ ہوتا ہے صحیح ہے سورہ انفال فورٹی ون میں ٹوئنٹی نکال دیتا ہوں پھر اسی میں سکسٹی نائن آتا ہے کہ پھر کھاؤ اس میں سے جو اچھا حلال ہے میں اس میں سے گولڈ لے لیتا ہوں ایٹی میں سے سورہ محمد تھئرٹی سکس اور تھئرٹی سیون مطلب اس کا مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا ایٹی کا میں نے اس میں سے گولڈ لے لیا ہے اب اس پہ مجھے کیا دینا ہے مطلب دوبارہ سے میں اپنا کیوں دیں گیا کیونکہ گولڈ کی قیمت سیم نہیں ہے ایک طرح سے میں نے بزنس سٹارٹ کر دی ہے ہر سال اس میں انکریز ہو رہا ہے جب آپ نے لے لیا ہے گولڈ جب تو ہی دیں گے آپ تو اس میں انکریز ہو رہا ہے اب وہ میں نے اس پیسے سے لیا ہے جس کا مجھے سوال نہیں ہے مطلب اس کا مجھے جواب نہیں دینا جب اس گولڈ کو آپ بیچیں گے تب پروفٹ ہوگا گولڈ نہیں بیچ رہا میں مطلب رکھا رہا ہوں جب پروفٹ ہوگا جب تک لے کے بیٹھے رہے ہیں صحیح سلام علیکم شیخ صاحب میرا نام آمیر ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں میں سالریڈ پرسن ہوں اور میری سالریڈ اپروکسیمٹ لے کر ون لاک ہے اپروکسیمٹلی پتا ایسی ہی ہے اور تو اس پہ کس طرح دیں گے اگر آفٹر میں ایکسپنسز اور مطلب مطلب میں جائز ایکسپنسز نوٹ کہ میں سمجھے ایسی کوئی فضول خرچی ہو ہاں آفٹر دی ایکسپنسز وٹیو سیو وٹیو 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 پر منت پر منت اس پہ دیں گے اب آپ کا گھر ہے بچے ہیں بیو یہ جو بھی فیملی ہے وہ آپ نے خرچے کر دیے اب آپ نے بیسک نیڈ ہے میری ہاں وہ جو بھی آپ کی نیڈ ہے اب آپ نے رکھ دیا سیف کے میں سیف کر دیا وہ جو سیف جیسے کہ اس پہ دینا ہے آپ نے وہ ہے پروفٹ آپ کا ٹھیک ہے پھر وہ جس میں جیسے دیدے بڑھتا جائے گا پھر اس پہ الگ سے دیتے گے ہاں جب اگلے سال اگلے مہین ہے پھر آگے ایک لاکھ پھر پچاس پہ پچاس پہ دیتے تو اس طرح دیتے ہیں گیا ٹھیک بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اسلام علیکم